اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایف ایسی پارٹ ٹو فزکس کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفی تو سٹوڈنٹس لاس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو الیکٹرک فیلڈ کے بارے میں بتایا تھا آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی الیکٹرک فیلڈ سے جڑا ہوا ہی ہے کل ہم نے جسٹ یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک چارج ہے اس کے گرد فیلڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کسی دوسرے چارج کو یا تو اٹریکٹ کر سکتا ہے یا ریپیل کر سکتا ہے اس فیلڈ کو اس چارج کا الیکٹرک فیلڈ بولتے ہیں آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ الیکٹرک فیلڈ جو کس فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی اس کا سٹرکچر کیا ہے تو بسیکلی کسی بھی چارج کے گرد جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ لائنز کی فارم میں ہوتا ہے اور لائنز کا نقشہ سب سے پہلے کس نے دیا تھا مائیکل فرادے نے مائیکل فرادے نے یہ کہا تھا کہ یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے کسی بھی چارج کے گرد وہ لائنز کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ لائنز بسیکلی ایسا نہیں ہے کہ آپ چارج کے اوپر مائیکروسکوپ لگا کے دیکھنے لگ جائیں کہ یہ لائنز کس ٹائپ کی ہیں بسیکلی وہ لائنز نظر نہیں آتی ٹھیک ہے اس لئے ہم ان لائنز کو امیجنری لائنز کہتے ہیں ان کو جسٹ امیجن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ جو پوزٹیف چارج ہے اس کے لئے یہ لائنز کس ٹائپ کی ہوتی ہیں نیگٹیف چارج کے لئے یہ لائنز ہیں وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی چارج ہے جیسے لیٹ کر لیتے ہیں کیوں ٹھیک ہے تو اس کے گرد جو ہے کچھ ریجن ہوگا جس ریجن کے اندر یہ کسی دوسرے چارج کو اٹریکٹ بھی کر سکتا ہے اور ریپیل بھی کر سکتا ہے تو اس ریجن کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹرک فیلڈ اب یہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ کس فارم میں ہوگا بیسیکلی یہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے یہ لائنز کی فارم میں ہوتا ہے جیسے میں یہاں پہ کیوں لکھ رہا ہوں یہ کوئی چارج پڑھا ہوں ہمارے پاس لائنز کس طرح کی ہوتی ہیں لائنز کچھ یوں ہوں گی اگر کوئی سنگل چارج ہے تو اس کے گرد الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ جو ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہے اب لائنز کا کنسپٹ کیسے آیا دیکھو جب بھی آپ کوئی دوسرا چارج یہاں پہ لے کے آوگے تو وہ چارج یا تو اس چارج کی جانب موف کرے گا یا پھر اس چارج سے وہ دور موف کرے گا جس سائیڈ پہ بھی وہ موف کرے وہ جو اس کی موشن ہوگی وہ ہمیشہ ٹھیک ہے یعنی کہ اگر چارج ہے یہاں پہ جو نیا چارج یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ چارج یا تو اس چارج پہلے والے چارج کی جانب موف کرے گا یا پھر وہ اس سے دور جائے گا لیکن اس کی جو موشن ہوگی یہ اس کے قریب جائے یا اس سے دور جائے وہ جو اس کی موشن ہوگی موو بنت ہوگی وہ ہمیشہ ہوگی یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں یہ ہمیشہ اس کے گرد سٹریٹ فارم کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ لائنز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی سٹریٹ فارم کے اندر ہو بھی سکتی ہیں لیکن جب ہم کسی دوسرے چارج کو اس کے قریب لے کے آتے ہیں یہ لائنز سٹریٹ نہیں رہتی ہیں وہ کیس کونس ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے تو جب آپ اس کے قریب چارج لے کے آئیں گے چارج یا تو اس کی جانب موو کرے گا یا اس سے دور موو کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اس چارج کے گرد اب یا تو یہ ڈریکشن آؤٹ ورڈ ہوگی یا پھر کیا ہوگی ان ورڈ ہوگی اگر چارج آپ کے پاس پوزٹیو ہے تو یہی فیلڈ لائنز جو ہیں یہ آؤٹ ورڈ ہوتی ہیں یعنی کہ یہ فیلڈ لائنز اس چارج سے باہر نکل رہی ہوگی ٹھیک ہے نہیں یعنی کہ یہ لائنز کیا ہوں گی اس چارج سے باہر کی جانب موو کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم یہ جیسے پوزٹیو چارج پڑا ہوا ہے اگر ہم کوئی دوسرا پوزٹیو چارج اٹھائیں اور یہاں پہ اس کے قریب لے کے آئیں تو یہ والا چارج اس کو کیا کرے گا ریپیل کرے گا یا پھر اٹریکٹ کرے گا اگر پوزٹیو چارج لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے یہ والا پوزٹیو چارج اس کو ریپیل کرے گا اس کا مطلب ہی ہوا کہ اس چارج پہ فورس لگ رہی ہے اور فورس کہاں سے آ رہی ہے اس الیکٹرک فیلڈ کی ویعی سے اور الیکٹرک فیلڈ کیوں ہے ان لائنز کی ویعی سے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو لائنز ہیں نا ان کو فیلڈ لائنز بھی بولتے ہیں اور ان کو الیکٹرک فورس لائنز بھی بولتے ہیں یا پھر ان کو لائنز آف الیکٹرک فورس یعنی کہ الیکٹرک فورس کی لائنز بھی ان کو ہم بولتے ہیں یہ یا تو آؤٹ ورڈ ہوتی ہیں یا پھر کیا ہوتی ہیں ان ورڈ ہوتی ہیں آؤٹ ورڈ مطلب وہ چار سے نکل رہی ہوتی اگر پوزٹیو چارج ہے تو اس میں یہ جو لائنز ہیں یہ ہمیشہ آؤٹ ورڈ ڈریکشن میں ہوتی ہیں یعنی کہ اس چار سے وہ نکل رہی ہوتی ہیں لیکن اگر چارج نیگٹیو ہے تو پھر یہ لائنز آؤٹ ورڈ نہیں ہوتی بلکہ ان ورڈ ہوتی ہیں اور اس کی شکل جو ہے وہ کچھ یوں بنتی ہے اگر یہ نیگٹیو چارج ہے تو اس میں فیلڈ لائنز جو ہوں گی میں یہاں پہ چند بنا دیتا ہوں چند فیلڈ لائنز میں نے یہاں پہ بنا دی ہیں لیکن یہ کس ڈریکشن میں ہوں گی ان ورڈ ڈریکشن میں ہوں گی اگر پوزٹیو چارج ہے تو یہ فیلڈ لائنز آؤٹ ورڈ ڈریکشن میں ہوں گی لیکن اگر نیگٹیو چارج ہے تو پھر یہ فیلڈ لائنز کیا ہوں گی ان ورڈ ڈریکشن میں ہوں گی اب جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چارجز اگر ہم ایک دوسرے کے قریب لے کے ہیں ایک پوزٹیو کو دوسرے پوزٹیو کے قریب لے کے ہیں یا ایک نیگٹیو کو دوسرے نیگٹیو کے قریب لے کے ہیں یا پھر ایک پوزٹیو کو دوسرے نیگٹیو کے قریب لے کے جائیں تو پھر ان کا سٹکچر کیسا ہوگا جی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دو پوزٹیو چارج ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس میں یہ والی لائنز جو ہے میں نے بنا دی ہیں یہ والی لائنز ان کا سٹرکچر کیسا اگر دیکھو جیسے ہی یہ والی پوزٹیو لائن ایسے نکلے گی آگے سے ایک لائن ایسے بھی نکل رہی ہوگی جب یہ دونوں لائنز ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو چونکہ دونوں پوزٹیو پوزٹیو کو کیا کرتا ہے ریپیل کرتا ہے یہ لائنز بھی کیا کر دیں گی ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہوئے یہ والی لائن ایسے مڑ جائے گی اور یہ والی لائن جو ہے یہ ایسے مڑ جائے گی جو لائن ایسے نکل رہی ہوگی وہ ایسے مڑ جائے گی اور یہ والی لائن جو ہے یہ کچھ اس طرح مڑ جائے گی سمجھاری بات کی یہ والا جو ریجن ہوگا ایک اور بات ذہن میں رکھے گا کہ جہاں پہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوں گی وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ہوگا اگر الیکٹرک فیلڈ لائنز ہی نہیں ہے تو الیکٹرک فیلڈ بھی نہیں ہوگا تو اس ایریے میں کوئی فیلڈ لائنز آپ کو نظر نہیں آگی کیونکہ ساری جو ہیں وہ ریپیل ہو جائیں گے کچھ ایتر مڑ جائیں گے کچھ ایتر مڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی فیلڈ لائن نہیں ہوگی لہذا ہم کہیں گے کہ اس پوائنٹ پہ کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں ہے دوسرا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکس الیکٹر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ فیلڈ کی ڈریکشن کیا ہوتی ہے بھئی ظاہر ہے فیلڈ کی وہی ڈریکشن ہوگی جو الیکٹرک فیلڈ لائنز کی ڈریکشن ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی اس پوائنٹ پہ بتاؤ یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کس ڈریکشن میں ہے تو آپ نے کہنا ہے جس سائیڈ پہ تیر کا نشان ہے یا جدھر یہ لائنز جا رہی ہے پوزٹیو چارج ہے تو ظاہر ہے اس میں جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ڈریکشن ہوگی وہ یہ والی ہوگی سمجھا رہی بات کی یہاں پہ اگر پوچھ لے جائے کہ اس پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ کس سائیڈ پہ تو آپ نے کہنا ہے اس سائیڈ پہ چونکہ آؤٹ ورڈ ہم نے جانا ہے جس سائیڈ پہ لائن جا رہی ہے اسی سائیڈ پہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن ہوتی ہے اگر کوئی نیگٹیو چارج ہے جیسے یہ نیگٹیو ہے تو اس میں فیلڈ لائن چونکہ انٹر ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ سے کوئی یہاں سے پوچھ لیتا ہے بھی اس پوائنٹ پہ بتاؤ فیلڈ لائن کدھر ہوں گی فیلڈ جو ہے الیکٹرک فیلڈ کس سائیڈ پہ ہوگا تو بھئی جس سائیڈ پہ لائن ہوگی لائن کیا ہے انورڈ ہے اس لئے الیکٹرک فیلڈ بھی اس سائیڈ پہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو عام لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ لائنز ہیں جو ان کی ڈریکشن ہوتی ہے وہی الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن ہوتی ہے جس سائیڈ پہ لائنز جا رہی ہوتی ہیں اسی سائیڈ پہ الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ سیچویشن تھوڑی سے چینج ہو جاتی ہے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن آ جائے پھر الیکٹرک فیلڈ کس سائیڈ پہ ہوگا اب سمپل سی بات ہے تھوڑی سے سمجھنے والی ہے کہ دیکھو اگر آپ سے پوچھ لے جائے کہ اس پوائنٹ پہ بتاؤ فیلڈ کدھر ہے تو آپ نے کہنا ہے بھئی یہ چونکہ پوزٹیف چارج ہے اس لئے لائن ادھر نکل رہی الیکٹرک فیلڈ بھی اسی سائیڈ پہ ہوگا ایسے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے بھی یہاں پہ بتاؤ اس پوائنٹ پہ فیلڈ کس سائیڈ پہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لائن اس سائیڈ پہ جاری اس لئے الیکٹرک فیلڈ اسی سائیڈ پہ ہوگا لیکن اگر آپ سے کوئی اس پوائنٹ پہ پوچھ لے اب یہاں پہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ لائن ادھر جاری ہے کس سائیڈ پہ جاری ہے میں اسیس کا پتہ نہیں چل رہا کیونکہ یہ کرو پوائنٹ ہے اگر کوئی فیلڈ لائنز جو ہے وہ کرو کی فارم میں ہو اور کرو کے اوپر کسی پوائنٹ پہ آپ سے الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن پوچھ لی جائے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ لائن ڈرا کرنی ہے ٹینجنٹ لائن میتھ والے لوگ جانتے ہیں کہ دائرے کے اوپر یا کسی بھی کرو کے اوپر ایسی لائن جو دائرے کے کسی ایک پوائنٹ سے ٹچ کر کے گزر جائے اس کو ٹینجن لائن بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنے ہے اس پوائنٹ پہ چونکہ کوئی فکس ڈریکشن نہیں ہے کرو ہے لہٰذا ہم اس پوائنٹ پہ کیا کریں گے ایک ٹینجن لائن جو ہے وہ ڈرا کر دیں گے جیسے میں نے یہاں پہ یہ ٹینجن لائن جو ہے یہ ڈرا کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی ڈریکشن کیا رکھنے ہیں ٹینجن لائن کی یہ والی یا پھر یہ والی آپ نے دیکھنا چارج کس قسم کیا اگر پوزٹیو ہے تو ظاہر ہے یہ آؤٹورڈ لائن ہوگی اس لئے ہم ڈریکشن جو ہے ٹینجن لائن کی ڈریکشن ہوگی تو ٹینجن لائن کی ڈریکشن کیا یہ والی ہم کہیں گے اس پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ اس سائیڈ پہ ہوگا سمجھاری بات کی اچھا دوسرا اہم پوائنٹ جو کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر ہم چارج کے زیادہ قریب ہوں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی شدت زیادہ ہوگی یعنی کہ دونوں چارجز کو اگر ہم انتہائی قریب لے آئیں تو ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن اور فورس آف اپیلشن کیا ہوگی بہت زیادہ ہوگی یعنی کہ فورس جو ہے الیکٹرک فیلڈ کی بہت زیادہ لگے گی لیکن اگر چارج دور پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس چارج کی جو فورس سے وہ کم لگے گی یعنی کہ اگر اس پوائنٹ پہ پوچھا جائے تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسی کی مقدار ہوگی دس نیوٹن پر کولم لیکن اگر یہاں پہ پوچھ لے جائے تو یہاں پہ دس نہیں ہوگی بلکہ دس سے کم ہوگی ٹھیک ہے جی جیسے کہ مثال کے طور پہ ٹو نیوٹن پر کولم ہوگی اب یہاں سے ایک بات یہ کلیر ہوتی ہے اگر ہم چارج کے قریب ہیں تو وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر ہم چارج سے دور ہیں تو وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی مقدار کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اگر ہم چارج کے قریب دیکھیں تو یہاں پہ جو فیلڈ لائنز ہیں ان کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہے یعنی کہ ان کا درمیانی فاصلہ کیا ہے بہت کم ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیلڈ لائن ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں اور یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہاں پہ فیلڈ لائن ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گی وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی شدت بہت زیادہ ہوگی لیکن یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ شدت کم ہے ریزن کیا ہے کہ ان لائنز کا درمیانی فاصلہ بہت بڑھ گیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ فیلڈ لائن ایک دوسرے سے بہت دور ہیں تو پھر وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی جو مقدار ہے یا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی جو مقدار ہے وہ بہت ہی کم ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا دوسرا ایک اہم ترین پوائنٹ جو کہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ لائنز جو ہیں یہ کبھی ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتی جیسے اگر پوزٹیو کو پوزٹیو کے قریب لے ہیں تو یہ لائنز ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی نیگٹیو چارج کسی پوزٹیو کے قریب آئے گا تو وہ شکل جو ہے وہ کس ٹائپ کی بنے گی ان کا سٹرکچر کیسے بنے گا جیسے یہاں پہ آپ کو نیگٹیو چارج رکھ دیں اس میں فیلڈ لائنز انورڈ ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ پوزٹیو چارج اس میں فیلڈ لائن آؤٹ ورڈ ہے یہ نیگٹیو چارج اس کے اندر فیلڈ لائنز انورڈ ہے اب یہاں پہ جو سٹرکچر ہوگا ادھر ایک فیلڈ لائنز آ رہی ہوں گی ایسے ٹھیک ہے ادھر سے ایک فیلڈ لائنز نکل رہی ہوگی ایسے یہ پوزٹیو فیلڈ لائن یہ نیگٹیو ہے جب یہ دونوں آپس میں ملیں گی اب یہاں پہ ایک مقصد اور میں آپ کو ان فیلڈ لائنز کا بتا دوں کہ یہ فیلڈ لائنز نکل کیوں رہی ہوتی ہیں اس پوزٹیو سے کسی نیگٹیو چارج کے اندر انٹر ہونے کے لئے یہ جو فیلڈ لائنز نکل رہی ہیں ان کا مقصد ہے کسی نیگٹیو چارج کو دھونڈنا اور اس کے اندر چلے جانا ٹھیک ہے اور جو نیگٹیو چارج ہے اس کے اندر جو فیلڈ لائنز انٹر ہو رہی ہوتی ہیں ان کا کیا مقصد ہے بیسیکلی یہ جو فیلڈ لائنز اس کے اندر انٹر ہو رہی ہے یہ کسی دوسرے پوزٹیو چارج سے نکلی ہوئی لائنز ہیں اور اس نیگٹیو کے اندر انٹر ہو رہی ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ جو فیلڈ لائنز موف کر رہی ہوتی ہیں یہ جو ہے یہ کسی پوزٹیو چارج سے نکلی ہوتی ہے اور ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کسی نیگٹیو چارج کو اس کے اندر انٹر ہونے کے لئے تو جیسی یہ فیلڈ لائن ایسے نکل رہی تھی اور ساتھ میں آگے ایک فیلڈ لائن مل گی جو کہ انٹر ہو رہی تو یہ دونوں ادھر ہی مل جائیں گی اور اس کی شکل جو ہے کچھ یوں بن جے گی اس طرح یہ لائنز پوزٹیو سے نکل رہی ہوں گی اور نیگٹیو میں جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہوں گی یہ ہوگا اگر ہم پوزٹیو اور نیگٹیو کو قریب لے گی ہیں اب جو کہ اہم بات جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ جو فیلڈ لائنز ہیں یہ کبھی ایک دوسرے کو کروس جو ہے وہ نہیں کرتی یہ وہی شکل ہے جو میں نے پہلے بنائی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بھی پوزٹیو ہے اور یہ بھی پوزٹیو ہے اس میں کیا ہوگا کہ یہ لائن ایسے آئے گی اور ایسے موو کر جائے گی یہ لائن ایسے آئے گی ایسے موو کر جائے گی یہ دوسرے کو کروس کیوں نہیں کرتی یہ لائنز آ رہی ہیں نا یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے مڑ جاتی ہے یہ مڑنے کی بجائے اس کو کروس کیوں نہیں کر جاتی یعنی کہ یہ لائن ایسے گزر جائے اور یہ جو لائن ہے یہ ایسے گزر جائے ٹھیک ہے یہ لائن ایسے گزر جائے یہ لائن جو ہے ایسے گزر جائے تو یہ جو کروسنگ ہو رہی ہے یہ کیوں نہیں ہوتی دیکھو نا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لائن ایسے مڑ جاتی یہ بھی لائن مڑ جاتی ہے ایک دوسرے کروس نہیں کرتی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے نا یہ ایک ویکٹر مقدار ہے اور ویکٹر کیا ہوتا ہے میں پروپر ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں ویکٹر کی ویکٹر ایک ایسی مقدار ہے جس کا مگنیٹوڈ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پہ سنگل ڈیریکشن ہوتی ہے اگر کوئی ایسی چیز آ جائے نا کہ جس کی ڈیریکشن ایک پوائنٹ پہ ایک سے زیادہ ہو تو پھر وہ چیز ویکٹر نہیں رہتی جیسے آپ مثال لے لیں کہ یہ جو چار راستے مل رہے ہوتے ہیں ایک راستہ ادھر جا رہے ایک ادھر جا رہے ایک ادھر جا رہے اس کو ہم چوک بولتے ہیں تو اگر آپ چوک کے اندر کھڑے ہیں تو وہ چوک جو ہے وہ ویکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ریزن یہ ہے اس کی کہ ایک ہی پوائنٹ پہ اس کی کئی ڈیریکشن ہے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو کوئی بھی چیز جس کی ایک ہی پوائنٹ پہ سنگل ڈیریکشن ہو اس کو ہم ویکٹر بولتے ہیں مگنیٹوڈ بھی ہو اور ساتھ میں کسی ایک پوائنٹ پہ سنگل ڈیریکشن ہو تو اس کو ہم ویکٹر بولتے ہیں اگر کسی ایک پوائنٹ پہ ایک سے زیادہ ڈیریکشن ہے تو پھر وہ ویکٹر جو ہے وہ ویکٹر نہیں ہوتا سمجھاری بات کی اب دیکھو اگر ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ تو بھئی چونکہ یہ فیلڈ لائن الیکٹرک فیلڈ ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ ایک ویکٹر مقدار ہے اگر آپ اس پوائنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جس سائیڈ پہ لائن جا رہی ہیں اسی سائیڈ پہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈیریکشن ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائن چونکہ ادھر جا رہی ہے کیا کسی اور جگہ پہ یہ لائن جا رہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ لائن کی ڈیریکشن یہی ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ ایک ہی پوائنٹ پہ اس لائن کی ڈیریکشن یہی ہے لہٰذا یہ والی لائن ویکٹر ہے تو چونکہ یہ فیلڈ لائنز ہے اس لئے الیکٹرک فیلڈ تو ویکٹری ہوتا ہے اگر آپ سے یہاں پہ پوچھ لیا جائے اس پوائنٹ پہ کہ اس پوائنٹ پہ بتاؤ فیلڈ کدھر ہے تو جدھر لائن جا رہی ہے یہ والا ہوگی فیلڈ کی ڈیریکشن اگر یہاں پہ پوچھ لیا جائے اس جگہ پہ تو یہ لائن ادھر جا رہی ہے فیلڈ کی ڈیریکشن یہ ہے ایک ہی پوائنٹ پہ ایک ہی ڈریکشن ہے لہذا یہ ویکٹر ثابت ہو گیا یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں اس پوائنٹ پہ تو فیلڈ لائن ادھر جا رہی ہے لہذا ہم کہیں گے فیلڈ کی ڈریکشن یہ ہے اگر ہم اس پوائنٹ پہ دیکھ لیں اس پوائنٹ پہ تو ادھر لائنز ایسے جا رہی ہیں لہذا اس پوائنٹ پہ فیلڈ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہوگا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ فیلڈ کی ڈریکشن ایک ہی ہے لیکن اگر آپ سے اس پوائنٹ پہ پوچھ لیا جائے یہ والا جو پوائنٹ ہے جس کو میں نام دے رہا ہوں پی اگر اس پوائنٹ پہ پوچھ لیا جائے تو یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوجن ہوگی اگر کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس پوائنٹ پہ فیلڈ لائن کی ڈریکشن کیا ہے تو ڈریکشن کیا ہوتی ہے جس سائل پہ فیلڈ لائن جا رہی ہو یہاں پہ جو بندہ کھڑا ہے اس سے اگر آپ پوچھو نا فیلڈ لائن کی ڈریکشن کیا تو وہ یہی کہے گا فیلڈ لائن چونکہ ادھر جا رہی ہیں اس لئے فیلڈ کی ڈریکشن بھی یہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس جگہ پہ پوچھ لیا جائے کہ فیلڈ کی ڈریکشن کیا ہے تو یہاں پہ کھڑا ہوا انسان یہی کہے گا کہ یہاں پہ فیلڈ لائن کی دو ڈریکشن ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ادھر بھی اور ادھر بھی اس سے یہ حسابت ہوتا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ پہ کتنی ڈریکشن ہو گئیں دو ڈریکشن اگر ایک ہی پوائنٹ پہ دو ڈریکشن ہو جائیں تو وہ چیز ویکٹر نہیں رہتی ٹھیک ہے وہ چیز ویکٹر نہیں رہتی اگر وہ چیز ویکٹر ہے تو پھر ایسا possible نہیں ہوتا اب سمپل سی بات ہے یہاں پہ سمجھنے والی کہ اگر آپ سے پوچھلا جائے کہ آپ اس پوائنٹ پہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈیریکشن بتاؤ تو آپ کو کہ دو ڈیریکشن ہے جو کہ فیزیکلی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ریزن یہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ ایک ویکٹر مقدار ہے اور اس کی ایک ہی پوائنٹ پہ ایک ہی ڈیریکشن ہوتی ہے اب چونکہ اس میں کیا سیچویشن آگی کہ الیکٹرک فیلڈ میں ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی ایک سے زیادہ ڈیریکشن ہوگی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں یا تو الیکٹرک فیلڈ ایک ویکٹر مقدار نہیں ہے یا پھر ایسا پوائنٹ نہیں ہے تو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ ایک ویکٹر مقدار ہے کیونکہ یہ فورس اوور چارج کی اقل ہوتی ہے اور فورس ایک ویکٹر ہے لہذا الیکٹرک فیلڈ بھی ایک ویکٹر مقدار ہے یہ فیلڈ لائن ایسے مڑ جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ لائن کبھی بھی ایک دوسرے کو کروس نہیں کریں گی تو یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی سمری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے we are now in a position to summarize the properties of electric field lines سب سے پہلے properties نے لکھی ہے کہ electric field lines originate from positive charge and end on negative charge یہ چیز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ positive lines جو ہیں جو فیلڈ لائنز ہیں وہ positive charge سے نکلتی ہیں اور negative charge کے اندر ہوتی ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے the tangent to a field line at any point gives the direction of electric field at that point وہ یہ کہہ رہا ہے کہ electric field line کے اوپر کوئی بھی point ہونا وہاں پہ جب آپ tangent draw کرتے ہیں تو جو tangent line کی direction ہوتی ہے وہی electric field کی direction ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا تھا اس کے بعد تیسرا point ہے the lines are closer where the field is strong and the lines are further apart where the field is weak تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ charge کے قریب چونکہ lines قریب قریب ہوتی ہیں وہاں پہ electric field زیادہ ہوتا ہے اور charge سے دور اگر دیکھیں تو وہاں پہ electric field کم ہوتا ہے اس میں field lines کیا ہوتی ہیں دور ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو جہاں پہ field lines close ہوں گی یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ field زیادہ ہوگا وہاں پہ field line close ہوں گی جہاں پہ field کم ہوگا وہاں پہ field lines جو ہیں وہ close نہیں ہوں گی بلکہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گی اور تیسرا اہم point جو کہ short question آپ کے exam point of view سے بھی بہت اہم ہے کئی دفعہ paper کے اندر آیا ہوا ہے no two lines cross each other کہ کوئی دو lines جو ہیں electric field کی وہ ایک دوسرے کو cross نہیں کرتی this is because اس کی وجہ یہ ہے کہ e has only one direction کہ جو electric field ہے نا اس کی ایک ہی direction ہوتی ہے at any given point کسی بھی ایک point پہ e کی جو value ہے e کی جو direction ہے وہ single ہی ہوتی ہے if the lines cross کہ اگر lines cross کر جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا e could have more than one direction کہ e کی جو ہے electric field کی ایک سے زیادہ direction ہونے چاہیے پھر اگر یہ crossing ہوتی ہے تو چونکہ electric field ایک ویکٹر ہے لہٰذا اس کی ایک ہی point پہ ایک ہی direction ہوتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ field lines کبھی بھی cross نہیں کریں گی تو آج کا lecture بہت اہم تھا یہ آپ کے اس chapter کی بنیاد ہے اس پہ آپ اس lecture کو اچھے طریقے سمجھ لیں گے تو پورے chapter کی آپ کو سمجھائے گی آج کے lecture کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ